نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایسے مووی ایکسپلین میں آج کی کہانی ہے دکان تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی کی زورات میں ہم کچھ عورتوں کو پانی بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں آپس نمستے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی ایک لڑکی آ کر گہتی ہے جیسمن بھاگ گئی ہے اور کہانی پولیس اسٹریشن شفٹ ہوتی ہے جہاں بچے کے ماں واپ ریپورٹ لکھاتے ہیں کیونکہ جیسمن بچہ لے کر بھاگی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ جیسمن سیرو گیسی میردر ہے وہیں ہم جیسمن کو دیکھتے ہیں جو برکہ پہن کر پسکر آتی ہے وہیں پولیس والے جیسمن کے گھر جا کر اس کی بستاز کرتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ آج آئے گی واپس وہیں جیسمن بےوس ہو جاتی ہے اور اس کی ڈیلیوری کی تیاری ہوتی ہے وہیں کہان جیسمن کی کہانی شروع ہوتی ہے جہاں اس کے بچپن کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب وہ چھوٹی تھی تب اس کے ماں پریگننٹ تھی اس کے پاپا ان کو مارتے تھے اور بھوستہ کرتے تھے وہیں انہوں نے پیسے کے قارن جیسمن کی ماں کو مارا جس سے ان کا بچہ پیٹ میں ہی مر گیا جس سے جیسمن کو بہت آہات ہوا اور وہ بچپن سے ہی بڑی ہو گئی اور پیسے کمانے لگ گئی ایسا کرتے کرتے ہی وہ بڑی ہو گئی اور سامان خریدنے جاتی ہے جہاں دکاندار کا الیکٹرک گوٹ ٹھک کرنے لگتی ہے دکاندار اسے ایسا کرنے سے منہ کرتا ہے دکاندار سمیر ہوتا ہے جو اسے سامان دیتا ہے ساتھی سامان کے ایک ساٹھ کو مانگتا ہے جس پر جیسمن اسے سو روپے دیکھ کر ساٹھ روپے الیکٹرک بوٹ صدارنے کے بات کہتی ہے جس پر سمیر کچھ نہیں کہتا ہے اور اسے وہاں سے جانے دیتا ہے سمیر جیسمن سے عمر ایک سامان بہت بڑا ہوتا ہے اس کی بیٹی جیسمن سے پانچ سال چھوٹی ہوتی ہے پھر بھی وہ سمیر سے فلٹ کرتی ہے جیسمن پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تب ہی وہاں ایک لڑکا اس کے ساتھ بت امیجی کرتا ہے جسے سے وہ اسے مار کر وہاں سے جاتی ہے اور اپنی سیلی سے سادھی کرنے کا بولتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو سمیر کے گھر لے کر جاتی ہے سادھی کے بات کرنے کے لئے جس میں سمیر تھوڑا سا غبراتا ہے بات کرنے کو پر جیسمن اسے اکلے ملے جا کر بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے ماتے پتا کو کوئی دکت نہیں ہوگی وہ خوش ہوں گے اس سادھی سے تاکہ انہیں شادی کے لئے زیادہ تیارے بھی نہیں کرنے پڑے گی ساتھ ہی میں سستے میں سادھی بھی ہو جائے گی سمیر کی ایج ڈیفرنس کا کہتا ہے تو جیسمن کہتی ہے کہ اسے میوشہ لڑکے پسندے اور سمیر کو ہاں کہہ دیتی ہے اور ان کی سادھی ہو جاتی ہے جسے سے ان کے بیچ سب کچھ رومانٹک ہوتا ہے وہ دونوں ساتھ میں کچھ رومانٹک پلویتاتے ہیں اور جیسمن وہ سمیر کی بیٹی کنجل کے بیچ کچھ نوک جو ہوتی ہے جیسمن کو الٹی ہوتی ہے جس سے اسے لگتا ہے کہ وہ پلیگنٹ ہے اور سمیر کی دکھان پر آ کر اس پر گستہ کرتی ہے کیونکہ اسے ابھی بچہ نہیں چاہیے تھا پر بعد میں مان جاتی ہے اور اسے ایک لڑکا ہوتا ہے ساتھ ہی وہ اس کا دھیان رکھتی ہے وہیں سمیر جیسمن کا دھیان رکھتا ہے سمیر کام سے شہر سے باہر جاتا ہے تاکہ اسے پیسے کما سکے تاکہ اور پیسے کما سکے تب ہی وہاں کچھ لوگ ایک لڑکی کا پتہ پوچھتے ہیں تب ہی سمیر جیسمن کو کال کر کے بات کرتا ہے اور پیسے بھیجے ہیں اسا بولتا ہے ساتھ ہی کنجل کو لڑکے دیکھنے والے آنے والے ہیں بتاتا ہے تب ہی بھوکم پاتا ہے وہ فون کر جاتا ہے کنجل کو لڑکے دیکھنے والے آتے ہیں تب ہی ایک لڑکا آ کر سمیر کا سٹکیس دیتا ہے اور کہتا ہے بوکے میں وہ نہیں بچا جس سے جیسمن کا کم عمر میں ہی ویدوہ ہو جاتی ہے اور سمیر کے ساتھ اپنے فوٹو پر آئیوی ہار پہنا دیتی ہے تب ہی وہ لڑکا آتا ہے اور کنیادان کے ساتھ پانچ لاکھ روپے دینے کا بولتا ہے جس پر جیسمن ان کے دوارہ دیا گیا سامان اس نے واپس کر دیتی ہے جس پر کنجل جیسمن پر غصہ کرنے لگ جاتی ہے اور گھر بیچ کر سادھی کرنے کا بولتی ہے تو کنجل گھر اس کا ہے بولتی ہے تب جیسمن گھر کے باہر سوتی ہے صبح کچھ لوگ پھر سے اسی لیڈیز کا پتہ پوچھتے ہیں تو وہ اس کو بتا دیتی ہے لڑکا آتا ہے کنجل سے سادھی کرنے کا بولتا ہے اور اس کے علاوہ کسی سے سادھی کرنے نہیں کرے گا ایسا کہتا ہے تب جیسمن سول بھائی کے پاس جاتی ہے اور سارے سامان کے بارے پوچھتی ہے اور اس نے اتنے پیسے کیسے کمائے پوچھتی ہے جس پر وہ پہلے بتانے سے بستی ہے پر پھر اسے ایک کارڈ دے کر ان سے ملنے کا بولتی ہے تب جیسمن کلینک جاتی ہے اور ڈاکٹر سے ملتی ہے جس پر ڈاکٹر اسے سیروگریسی پروسس کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بینہ سیکس کرے بھی پریگنٹ کرا جا سکتا ہے جس پر جیسمن بھی سیروگریسی موم بننے کا بولتی ہے اور یہ بات سن کر کنجل منا کرتی ہے پر جیسمن نہیں مانتی ہے اور سیروگریسی پروسس کے لیے جاتی ہے ساتھ ہی دو بار ایسا کر کے پیسے کماتی ہے ساتھ ہی کنجل کی شادی بھی کرواتی ہے جس پر ویدائی کے سمیں کنجل ایموشن ہو جاتی ہے اور سمیر کی دکان بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے وہیں کہانی ایک کپل فسفٹ ہوتی ہے جو پوجا کی تیاریم کرتے ہیں اور پوجا پر بیٹھتے ہیں تاکہ انہیں بچے ہو سکے وہیں ان کی سیسٹر انہیں بچہ ایٹ اپ کرنے کا بولتی ہے جس پر وہ نہیں مانتے ہیں تب ہی اس کی وائف آنن کی ایک نیوز دیکھتی ہے جس میں جیسمن کی فوٹو لگی ہوتی ہے تو وہ دونوں اس کے پاس آتے ہیں تاکہ وہ جیسمن کو سیروگریسی کے لیے منع سکے تب جیسمن انہیں بتاتی ہے کہ اس نے ریٹائرمنٹ لے لیا ہے سیروگریسی پروسس سے اور وہ آپ سیٹل ہونے وجہ آتی ہے جس پر وہ جیسمن کو اپنی اسٹوری سناتے ہیں اور بھاہو کھونے لگتے ہیں جس پر جیسمن منع کرتی ہے تو وہ چاکو ہاتھ میں لے کر اپنی بات کہتی ہے پھر دیا اور ارمان اپنی کالیج اسٹوری سناتے ہیں کہتے ہیں کہ کالیج میں وہ پیگنٹ ہو گئی تھی پر انہوں نے ایبوشن کرا لیا تھا جس کی سجا ہونے مل رہی ہے اور وہ وہاں سے جلے جاتے ہیں پھر جیسمن آسپٹل آ کر ان کے لیے پھر سے سیروگیسی پروسس کے لیے مان جاتی ہے اور سیروگیسی اس کے لیے اور وہ پیگنٹ ہو جاتی ہے بھای ارمان آنے پر جیسمن بہوس ہو جاتی ہے اور اسے سپنے میں اس کے بشمن کا ترشی جاتا ہے جس میں اس کی امام پیگنٹ ہوتی ہے تو جیسمن ڈاکٹر کے پاس آ کر کہتی ہے کہ وہ دیویا سے بولے کہ بچہ پیدا ہونے پر وہ اسے ماں کا دودھ پلانا چاہتی ہے پر دیویا منع کر دیتی ہے اور بہت کچھ کہتی ہے جو جیسمن سن لیتی ہے اور وہ وہاں سے بس مبیٹ کر چلے جاتی ہے کہانی پریزیڈ میں آتی ہے جہاں اسے لڑکا ہوتا ہے وہیں دیویا نہیں مانتی ہے اور اس کے بچوں ایک ہی جیت پکڑ کر بیٹھی رہتی ہے وہیں جیسمن کے ایسا کرنے پر اب آنان میں کوئی بھی سیروگیسی پروسس کے لیے نہیں آتا ہے وہیں جیسمن اپنے بچے کے مالش کرواتی ہے بری بائی سے اور جیسمن اسے اپنی پوری سٹوری سناتی ہے اور اسی کے ساتھ مالش کا کام کرنے لگ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چار سال ہو جاتے ہیں تب ہی ایک دن پولیس آ کر اسے پکڑ کر لے جاتی ہے جس پر دیویا اور ارمان اس کے لیے کے کلینے جاتے ہیں پر دیویا اندر نہیں جاتی ہے تو ارمان سمجھاتا ہے تو وہ نہیں مانتی ہے تب ارمان غصے میں کہتا ہے اگر وہ اسے دودھ پلانے چاہتی تھی تو تمہیں دکت کیا تھی بھار ہی اس کے بچے کو بیٹھا دیکھتے ہیں تو وہ ان کو موم انڈیٹ کہہ کر بلاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جیسمن نے سورو سہی ان دونوں کی فوٹو دکھا کر بتایا تھا کہ وہ اس کے موم انڈیٹ ہیں پھر دیویا اندر آ کر جیسمن پر غصہ کرتی ہے اور وہاں سے چلے جاتی ہے وہیں جیسمن کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہیں اس بچے کا نام آگرن ہوتا ہے جس میں اس کا نام دی آمان رکھا جاتا ہے سہاتھی اس کے پیدے ہونے کی پروسس بتایا جاتی ہے دیویا کے دوارا دو سال بعد جیسمن جل سے بہار آتی ہے اور دیا آمان سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے جہاں دیویا اور ارمان اس پر غصہ کرنے لگتے ہیں تب وہ دونوں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تب ارمان کہتا ہے کہ وہ بارہ لاکھ روپے لا کر دے اور دیا آمان کو یہاں سے لے جائے جس پر وہ مان جاتی ہے اور واپس کلینک آتی ہے جس پر بائی کی ساری عورتیں اس پر غصہ کرنے لگتی ہے ڈاکٹر آتی ہے اور اسے لے کر جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا ایسا کرنے کے بعد سے کوئی بھی یہاں آ کر سیرو بیسٹ پروسس نہیں کرواتا ہے جس پر جیسمن ایک موقع مانگتی ہے اور کہتی ہے بہت جلد سب یہاں آئیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسمن پیمپلیٹ چھپوا کر پرہ بھارت میں مندیر مجید میں پرساد کے روپ میں بٹوا دیتی ہے وہیں اپنا ایڈوٹائیمنٹ بھی کرواتی ہے اور بہت محنت کرتی ہے جو محنت رنگ لاتی ہے اور لوگ آنے لگتے ہیں اور جیسمن اپنے کانٹرٹ کے بارے رنگ بتاتی ہے اور پھر سے سیرو بیسٹ کی پروسس شالو ہو جاتی اور وہیں جیسمن پورے پیسے کما لیتی ہے اور ساری لیڈیزوں کو لے کر دیو مان کو لینے جاتی ہے اور وہاں پوستی ہے اور ارمان کو چیک دیتی ہے جس پر انہیں یقین نہیں ہوتا ہے وہیں دیو مان کو دینے سے منع کرتی ہے جس پر ارمان کیسے کرنے کا بولتا ہے جس پر جیسمن شاری عورتوں کا اندر بلا لیتی ہے اور ان کی موم کو جج بنا کر ساری بات بتاتی ہے دیو مان ان سب پر چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ دیو مان اس کے پاس خوش ہے اور اپنی کنڈیشن جیسمن کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کی لاش ہوپ تھی اور وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے تھے تب جیسمن کہتی ہے جتنا پیار وہ دیو مان کو کرتی ہے اتنا اس نے اپنے پتی سے بھی نہیں کر رہا تھا تب ہی ارمان غصہ کرنے لگتا ہے تو جیسمن شاک کو نکالتی ہے جس پر وہ شاند بڑھ جاتا ہے تب جیسمن دیو مان کو کوئی بلا کر پوچھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا چاہے گا یا نہیں جس پر دیو مان ان بتاتا ہے کہ کہاں کہاں گھمنے جاناں والا ہے وہ دیویا اور ارمان کے ساتھ میں اس کی بات سننے کے بعد میں جیسمن اب ان سے انہیں پر ایسا نہیں کرے گی ایسا بول کر وہاں سے چلے جاتی ہے کہانی آنن میں صفت ہوتی ہے جہاں دیو مان کو فنکشن رکھا جاتا ہے جس میں سیرو کیسی پروسس سے پیدا ہوئے بچوں کو بلا جاتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں جس میں فورٹی پرسنٹ ماتا پیتا آتے ہیں جسے دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں جیسمن وہاں سجا رہی ہوتی ہے تب ہی دیو مان اسے بلاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت بابوک ہوتی ہے اور اسے اور دیویا اور ارمان کے پاس آتی ہے اور ان کی آخری رسمہ پورا کرنے کا کہتی ہے جس میں وہ امبے ماں کی قسم کھا کر دیو مان کو اس کے وصل ماتا پیتا کو دے دیتی ہے اور ان کی ایک فیملی فوٹو لی آتی ہے وہیں دیویا جیسمن سے معافی مانگتی ہے انس کی گلتی کے لیے کہانی کچھ ٹائم آگے صفت ہوتی ہے جیسے دیو مان جیسمن سے کے پاس آتا ہے ملنے کے لیے اور ہولی بنانے کے لیے اور یہاں ختم ہوتی ہے کہانی تو دوستو بتانا کسی لگی کہانی چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب جرور کریے گا دھنیو بات